انڈیا کی آپ اچھی محشیت کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ انڈیا کو ترقی یافتہ ملکتن بھی نہیں کہہ سکتے انڈیا ایک بدترین جمہوری ملک ہے بدترین ڈکٹیٹر ہے انڈیا میں تو یہ سسٹم بھی نہیں ہے تو انڈیا میں تو ابھی تک ٹولیٹس کا مسئلہ ہے انڈیا میں تو ابھی تک خوراک کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں نا آٹے کی بیادی مرایا پاکستان میں مندہ بلکل مرایا انڈیا میں کئی مرتے ہیں انڈیا میں ایسے ہی کسانوں نے اپنی جانے دیں انہوں نے خودکشیاں کی انہوں نے وہ حکومت کے ساتھ لڑتے ہو مرے ستر سال سے کشمیر پہ قبضہ کر کے کشمیریوں کے حقوق پامال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اب کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اس جگہ پہ انڈیا کی پسپائی ہوتی ہے انڈیا کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 371 ہی حلاف ورزی کی ہے جس ملک میں آپ ریپ کی شرعہ دیکھ لیں سب سے زیادہ ریپیسٹ انڈیا میں ہے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو چکے لوگ ہوتکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے آپ انڈیا کا یہ مصبت چہرہ دکھائیں کہ انڈیا ایک ترقی یافتہ مواشر ہے تو اس بات میں کتن کوئی بھی سچائی نہیں انڈیا بدترین رہنے کے قابل ملک نہیں جو یہ رسس چال رہی ہے حکومت کے سرپرستی میں ایک ایسی تنظیم چال رہی ہے جس کو انٹرنیشنل طور پر بین کیا گیا تھا موڈی صاحب کو پی ایم بننے سے پہلے امریکہ نے بین کیا ہو تھا اپنے آپ پر کہا کہ بات کریں تو اوبامہ نے الیکشن جو ہے وہ سامہ بن لادن پر جیتا ہے جو بائیڈن نے الیکشن جو ہے وہ الکایدہ پر جیتا ہے یہ معاملات ہر کنٹری کے ہر معاملات ہوتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام شہریار کیا کرتے ہیں میں جی کونٹینڈ کریٹر ہوں کونٹینڈ کریٹر آپ کاشیف علی نام ہے میرا اور میں ایک سیاسی شخصیت ہوں اچھا آپ کو سماجی تھوڑا بہت سیاسی بھرکر ہوں اچھا برادر آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کی جو وز سے وز سٹویشن آگی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اور اگر ساتھ ہی ہم پڑوسی دیش انڈیا کی بات کریں تو وہ دنیا کے پانچویں بڑی کونویں بن گئے ہیں اور ہر ملک کے ساتھ وہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں ہر ہر کنٹری جو ہے وہاں پہ اپنی منفیکچنگ انڈسٹریز بھی لگا رہی ہے اور ہماری انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں ہمارے کیا غلطی ہیں اور ان کی کیا انہوں نے اپنی چیزوں پہ ورکنگ کی اور وہ آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں اور ہم بس کسی کنڈیشن میں جاتے جا رہے ہیں پہلے نمبر پہ تو جو آپ نے بات کی ہے کہ ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں پیچھے ہیں اس کی بہت بڑی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مارے ملک میں جو سیاسی ادم ایستے کام رہا جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی رہی یہ سب سے بڑی میرے خیال میں وجہ ہے کیونکہ ہم جب پاکستان اور انڈیا بنا تو پاکستان نے سب سے پہلے جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر تھا یا کوئی بھی ایک سپورڈ لیول پہ انرجی کریسیز بھی مارے ملک میں کم تھے سکسٹیز کی دور میں ہم زیادہ ان سے آگے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مارشل آز کتنے لگے اور گورنمنٹ کس طرح دو دو سال تین تین سال کوئی بھی گورنمنٹ جو اپنا پورا ٹینے اور نہیں پہلے پورا کر سکی پرائیم میریسٹ اپنا ٹینے اور نہیں پورا کر سکا اور یہی مثال آپ انڈیا میں لے لیں تو انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ پروپر ایک چینل ہے جس کے تھرو ایک گورنمنٹ آتی ہے آپ کے سو اکتلافات اس گورنمنٹ سے ہوں لیکن ایک پرو ایک ایک ڈیموکریٹک انداز ہے ان کا اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے ایک تو کمپیریزن سیدھا سیدھا یہ ہو گیا کہ آپ کے جو ملک کی جو پولٹیکل سٹیبلیٹی اور وہاں پر جو ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی یہ ان کی ترقی کی راز ہے اور ہمارا یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی ٹاپک پر سر دیکھیں ہمارے ملک کا یہ بہت بڑا علمیہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے جو ہماری سیاسی قیادت تھی وہ ملک کے ساتھ قطن بھی کسی بھی کسی بھی محاذ پر محلز نہیں تھی ہمارے ملک کے پاس بڑے سارے وسائل تھے چار موسم ہے اس ملک میں اس ملک کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے ترقی کی بلندیوں پر لے جایا جا سکتا تھا لیکن ملکی مفادات کو پیچھے ڈال کے ذاتی مفادات کو آگے لائے گیا اور کچھ ایسے کرپٹ اور بددیانت حکمران تھے جنہوں نے اپس میں باریاں بانٹی ہوئی تھی ایک دفعہ کوئی زرداری آ رہا ہے تو دوسری دفعہ میاں سب آ رہے ہیں تیسری دفعہ زرداری کا بیٹا آ رہا ہے چوتھی دفعہ انہی نسلوں کی گلامی کے لیے یہ قوم بھی تیار ہو رہی ہے اور جب پاکستان کی عدالتوں نے ان کو کرپٹ اور بددیانت ڈیکلیئر کیا تو مجھ جیسی عوام ہی سرکوں پر ان کے حقوق کے لیے نکلی جبکہ یہ کبھی بھی عوام کے حقوق کے لیے نہیں نکلے یہ تو ہوگی ہماری ورس سٹویشن اس وجہ سے آ رہی ہے اگر انڈیا کی بات کی جائے تو وہ ترقی پر ترقی کر رہے ہیں ان کی کیا سٹویشن ہے کہ وہ کر رہے ہیں انڈیا کی آپ اچھی محیشیت کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ انڈیا کو ترقی آفتہ ملک قطن بھی نہیں کہہ سکتے انڈیا ایک بدترین جمہوری ملک ہے بدترین ڈکٹیٹر ہے لیکن وہ ہوت کو جمہوری کہتے ہیں وہ کیسے جو ستر سال سے کشمیر پر قبضہ کر کے کشمیریوں کے حقوق پامال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ ترقی آفتہ ملک ہے یا ترقی آفتہ ملک ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں دنیا کہہ رہی ہے میں بتا رہا ہوں دنیا نے کہا آپ اقوام متحدہ کی لازٹ ٹیم آپ ہر دفعہ دیکھ لیں کہ ہر جو ہے پلیٹ فرم اس جگہ پہ انڈیا کی پسپائی ہوتی ہے انڈیا کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے تری سیونٹی ایک ہی حلاف ورزی کی ہے جس ملک میں آپ ریپ کی شرح دیکھ لیں سب سے زیادہ ریپیسٹ انڈیا میں ہے ریپ تو یہاں پہ بھی ہوتے ہیں میں ابتہ ہاتا ہوں یہاں پہ بھی ہوتے ہیں کوئی معاشرے معاشرے غلط ہوتے ہیں روز آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں تو کوئی نہ کوئی کسی کی ساتھ ریپ کر رہا ہے میں مان رہا ہوں اس چیز کو میں قطن بھی ڈینائی نہیں کر رہا کہ پاکستان میں یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر تعداد کی بات کریں آپ بھی تو تعداد کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا مویشیت پاکستان سے اوپر چلی گئی ہے فلاں پانچویں آپ گوگل کر لیں تو اس میں پانچویں نمبر انڈیا کا آتا ہے ہم تو دیفولٹ پہ ہیں اس میں ایک ایک ترقی یافتہ معاشرے میں فرق دیکھیں اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا آج بھی جو تنزلی چال رہی ہے آپ نے نہیں دیکھا پنجاب کے کسانوں کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو چکے لوگ ہوتکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اگر چند ایک لوگ جو ہیں وہ ایکانومی کو سٹرانگ کر رہے ہیں سب سے بڑی یہ بات دیکھیں میں اگر آپ کو کل کی نیوز بتاؤں اگر میں کل کی آپ کو نیوز بتاؤں بلکہ پرسو کی پرسوم یہ ہوا ہے کہ ہمارا ایک غریب انسان جو ہے وہ آٹا لینے کے لیے گیا ہے اور وہ جو بغدر میں مر گیا ہے اور ان کی اگر ویٹ کی بات کی جائے گندم کی بات کی جائے تو وہ اپنے ملک کو پورا کر کے چھوٹر کنٹریز کو ایکسپورٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر کسان تو ہمارا مر گیا اگر وہ اگر روٹی کے لیے زلیل ہم ہو رہے ہیں تو روٹی تو وہ اپنے آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں کسان ان کا کیسے مر گیا کسان تو ہمارا مر رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو میں یہ تو قطر نہیں کہہ رہا پاکستان کا اگر آپ ٹھیک یہاں سے تین سال پہلے چار سال چلے جائیں تو پاکستان کی ایکانومی جو ہے پاکستان بھی گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا پاکستان کو اس دہانے پہ کنوں نے لے کے آئے کون ڈی ایچے کاٹتے ہیں کون بہریہ کاٹتے ہیں کون زریزمین ہیں میں گجرانوالے سے ہوں پندرہ سو اکڑ زریزمین سونے جیسی زمین پہ ڈی ایچے کاٹا گیا اس کا زمہ در کون ہے میں تو مان رہا ہوں ہم برے ہیں ہماری معاشی پولیسیاں اس ملک کو ڈی فال کے دھانے پہ لے کے آگئے ہیں لیکن اگر آپ انڈیا کا یہ مصبت چہرہ دکھائیں کہ انڈیا ایک ترقی آفتہ معاشرہ ہے تو اس بات میں قطن کوئی بھی سچائی نہیں انڈیا بدترین رہنے کے قابل ملک نہیں آپ معیشیت کی بات کر سکتے ہیں چند سیکٹرز میں آئی ٹی میں انہوں نے ایکانومی اپنی سیٹ کی موڈی نے کچھ کام بڑے اچھے کیے لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا اس ملک میں کسی کو بولنے کی ازادی ہے کیا اس ملک کے جو حقوق ہیں اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اس ملک میں اقلیتوں کے پاس کیا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے جو انہوں نے رہنے والا ان کا قوانین تھے جن کے پاس 1947 کے بعد کی ایگریمنٹ نہیں ان سے گر حالی کروا رہے ہیں مسجدیں بند ہو رہی ہیں جو یہ RSS چل رہی ہے حکومت کے سر پرستی میں ایک ایسی تنظیم چل رہی ہے جس کو انٹرنیشنل طور پر بین کیا گیا تھا موڈی صاحب کو پی ایم بننے سے پہلے امریکہ نے بین کیا ہوا تھا اپنے آپ پر دیکھیں اس وقت کچھ مجبوری ہیں اسی موڈی کے دس سال ہٹین اور میں انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا کچھ مجبوری ہیں کچھ مجبوری ہیں انٹرنیشنل فرمز کی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فرمز کی بھی انڈیا مارکٹ بڑی ہے تقریباً ڈیڈ ڈرب لوگوں کی آبادی ہے انڈیا ہر ملک کے لیے اہم اس چیز کی ہے کہ اگر ایک آپ مارکٹ میں کھڑے ہیں اس مارکٹ میں آپ کا ڈیڈ ڈرب کا کسٹمر کھڑے ہیں دوسری سیٹ پہ آپ کا پچیس کلور کا کسٹمر کھڑے ہیں یہ ڈیفرنس آپ کا بڑھ جاتے ہیں اس ڈیفرنس کی بنیاد پر یہ جو اکانومی کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں میں آپ کو یہ چیز یہ آن ریکارڈ ہوگی آئی ہوپ کہ آپ اپلوڈ کریں گے اب دس سال بات دیکھیں گے پاکستان اتنی بڑی پوٹینشل مارکٹ ہے کیونکہ سسٹی فائی پرسن ہماری پوپولیشن جو ہے وہ ساری یوت ہے نا وہی بات تو وہ کر رہے ہیں نا کہ یوت جو ہے وہ ساری تو چھوڑ کے باہر چلی جا رہی ہے ملک کا اچھا سوچنے کے لیے ملک میں رہا کے ورکنگ کرنے پڑے گی وہ جو باہر جائے گی انڈیا آپ کو پتا ہے انڈیا نے گروہ کس طرح کی انڈیا نے ان کو سٹیٹس دیا ہے انہا رائے کا انڈیا نے گلیمرائز کیا جو بچہ ان کا باہر جاتا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو وہ برین ٹرین ہے ساہاں سے سارے جو ہے انٹیلیکٹلز باہر جا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہی بلڑکا جو باہر جاتا ہے وہ جا کے پیسہ کماتا ہے وہی جہاں پر آکے وینچر کپٹلز بنتا ہے سرمایہ کری کرتا ہے اور یہاں کے جو انڈسٹریز ہے ڈیفرنٹ جو چاہے آئی ٹی ہو یا کوئی بھی انڈسٹری وہ بوم کرتی ہے تو ہمیں کہہ کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں انڈیا سے اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ اکانومی کا سائز بھی ہے پاکستان کا سائز جو ہے پوپولیشن بڑھ رہا ہے آپ آنے والے دس سال میں ہم سے زیادہ کام ہے زیادہ ہم سے کام ہے کام ہے آج وہ ہم سے ترقی کر رہا ہے تو پوپولیشن کا فیکٹر آیا ہوتا ہے میری باہت سننے میری باہت سمجھ یہ اس طرح امریکہ پوپولیشن ہم سے بھی کام ہے یہ باقی کنٹرل جس کی وہ ڈیوڈی کرتا پوٹینشل مارکی دیکھی جاتی کہ یہاں پر 65% بیٹھی ہے جب انڈیا میں اتنی بڑے اکانومی کا سائز تھا تو وہاں پر انویسٹرز آئے باہت سے انویسٹ کرنا شروع کیا اور ان کی انڈسٹری کی ان کی گورنمنٹ کی ایک میں نے آپ بتایا کہ سٹیبل تھی تو وہاں پر جو انفرسکچر تھا وہاں پر کوئی انسٹینیٹی نہیں تھی بزنس کو لے کے جبکہ پاکستان میں ایک انسٹینیٹی ہے کہ اگلی گورنمنٹ کیا آئے گی اس کی پولیسیز کیا ہوں گی بزنس کو لے کے تویٹا نے بند کر دی اپنی سزوکی نے بند کر دی ادھر جو ہیں اپنی ٹاٹا کمپنی روز پر گاڑیاں پر گاڑیاں الیکٹرانے گاڑیاں وہ اولا کمپنی یہ کمپنی وہ کمپنی تو ہم یہ مانتے ہیں اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کو آتے ہیں تو ہم اس کا ذمہ دار یا تو امریکہ کو ٹھرا دیتے ہیں یا تو انڈیا کو ٹھرا دیتے ہیں کیا ہمیں اپنی گلتیاں خود اس کو مان کے ان گلتیوں پر بیتری کرنی چاہیے یا دوسروں کو ٹھرا دینا شایئی بلکل یہ ہی ہمارا مائنسٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے یہ پوری قوم کا ایک پوری قوم لیکن ڈیفرنس ایک سمنا پڑے گا یہ پچیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا آئیٹی سیکٹر بہت مضبوط ہے زاری بات ہے سعودی ری بھی ایسی 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 کام تو کیا ہے تو ہمارے اپنے نیبر کنٹری ہمارا ایسی چل رہا چل رہا ہمارا پاکستان کے جو ہمسایہ ایک افغانستان ہے ایک انڈیا ہے ٹھیک ہے دو ایک ماظر تخیزہ لیکن دونوں ایک ایک سٹیم پوزیشن پر ہیں دونوں قوم اور ہم خود بھی اس کی وجہ سے جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ خراب رہے انڈیا کے جب تک چائنہ کے معاملات خراب چائنہ زیادہ امپورڈ کرتا انڈیا سے انڈیا کو ضرورت ہے چائنہ کی تو انڈیا چائنہ سے امپورڈ کرتا ہے کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے کہ وہ اس مواز پر ایٹی کے مواز پر چائنہ سے نہیں لڑ سکتا پاکستان سے زیادہ ہے ہاں ان کی اکانومی بڑی ہوگی لیکن وہ ایک پرو کیپٹل سوسائٹی ہے ہم نا کیپٹل ست ہیں تو ہمارے اندر تو پھر چلو ہمارے تو صدق خرات پر قوم میں چل رہی ہیں انڈیا میں تو ابھی تک مسئلہ آٹک مرے پاکستان میں مرے انڈیا میں کئی مرتے ہیں انڈیا میں ایسے کسان نے جان دیں انہوں نے خود کشیاں کی انہوں نے حکومت ساتھ لڑتے ہو مرے اسی وجہ سے مرے کیونکہ ان کے رائٹس نہیں مرے تھے فلاؤز یہاں پر بھی ہیں معاشرے کی تو پھر سمجھ لگے معاشرے بات ہم سے بہتر ہم سے پانچ سال دس سال وہ آگے ہیں اور معاشرے کی بات بلکہ انڈیا پاکستان میں رہ رہا ہوں تو ہمارے لئے کشبیر کا مسئلہ ہے لیکن ایک جو معاشرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا نا ہمیں اس کو کرانے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا تو وہ تو اسٹیبلش ہوتا ہے جب بھی یونیٹی نیشن کی ریزولیشن سٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں انڈیا کو کہا جاتا پاکستان کو نہیں کہا جاتا کہ آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جب بھی انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں تو سرحدوں پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں پچھلا الیکشن موڈی صاحب نے 370 A پہ جیتا ہے جو جمہوریت کے سب سے بڑے دعویدار ہیں امریکہ کی بات کریں تو اوبامہ نے الیکشن جو سامہ بن لادن پہ جیتا ہے جو بائیڈن الیکشن جو ہے وہ القاعدہ پہ جیتا ہے یہ معاملات ہر کنٹری کے معاملات ہوتے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں پاکستان کی تو پاکستان نو ڈاؤڈ کہ پاکستان کچھ عرصہ پہلے بڑے اچھے گروئنگ لیول میں تھا ایک رجیم چینج بھی ہمارے ملک میں ہوئی اس نے نقصان یہ پنچ آج آپ اپریل کی اور آج کی قیمتیں نکال کے دیکھ لیں کہ کیا فرق پڑ چکے اگر ہم اسی طرح کی گلتیاں دہرائیں گے یہ جو گلتی ترائی ہے یہ بھی ہمیں تقریباً دس سال پیچھے مہشد پہ جو دوزار آٹ میں آلات تھے ان آلات وں بیٹ میں پڑے ہوئے نا کہ خان سب کتنی گولیاں لگیں نواز شریف لندن سا ٹھیک ہے یہ میکرو لیول پہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں یہ کچھ لوگوں کے لیے لیے چاہیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کسے فرق پڑتا میرے میرے سیکیورٹی سیکیورٹی سسٹم کیسے مجھے کسے فرق پڑتا مجھے مجھے کیسے پڑتا میری جو تانسپورٹ اسی چیزوں پہ کہہ رہو نا کہ ہم چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں میں نیک لوگ صرف حضور پاکستان میں ایجوکیشن کی سسٹم کو اچھا کر دیں گنا کیونکہ ایک کروڑ ستر لوگ جو بچہ ایک کروڑ ستر لاکھ بچہ جو سکول میں ہے ہی نہیں اور پاکستان کی آنے والے پانچ سال دس سال کی جو ہماری یوت ہے اس کو وہ چیزیں نہیں دے رہے جو باقی کنٹریز اپنی اپنی یوت کو دے رہی جو یوت ہے جب میں جائے جب ان سکلڈ ہوگی جب یہ دھکے کھا رہی ہوگی جب یہ گلوبل کنیکٹ نہیں کر پائے گی تو پاکستان اس سے مزید جو ہے وہ بری سورتی میں چلا جائے گا تو جو میں بچے اس کو سکول میں بیجیں اور دوسرے نمبر پر سکول میں پڑھ رہا اس کا میار جو جو دنیا ہے وہ کھاں پر ہے اگری کلچر انڈسٹری بن گئی ہے ہر چیز میں ٹیکنال جو ٹیکنالوجی کا ایولیشن آ رہی ہے اس کو پاکستان میں لے کے آئیں بچوں کو جو سٹارٹ اپس نہیں ہو رہے ہیں جیسے کریم آئی پوڈ بانڈ آئی اس طرح کئی سٹارٹ اپس ہیں پاکستان میں یونکون کمپنیز بنے گی اور اس طرح جو ایک سائز ہمارا بڑا ہوگا اور عام بچہ ایک بچہ جب پڑھتا پڑھتا باہر جائے گا وہ کتنوں کو باہر بھی بلا سکے کتنوں کو جوب بھی دے سکے گا کتنوں کو سیٹ بھی کرا سکے گا پاکستان کا واحد یہ ہے اور آپ کر کے دیکھ